ہیلو فرنڈز ویلکم تو آور یوچیوب چینل کیار کے فوٹ میجک بلوگز چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا موسم کتنا سواونا ہے اور ایسے موسم میں گرمہ گرم سموسہ کھانا کسی نہیں پسند ہوگا تو چلیے بناتے ہیں سموسے اور ملتے ہیں کچن میں ریسیپی کے ساتھ تو آئیے دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سموسے کی ریسیپی اس کے لیے ہم نے یہاں لیا ہے دو کپ میدہ یہ ہے اُبلے ہوئے آلو تین سے چار سٹرائپ سے آپ کو اسے میش کر لینا ہے ہاتھ سے یہ ہے ادرک چار ہری میرچ کچھ لے سن ہے یہاں ہے پانیر کے کیوپس یہاں ہے مونفالی تھوڑے سے کاجو تھوڑے سے یہ ہے جیرہ ایک چمچ ہنگ تھوڑا سا بس یہ ہے نمک اور یہ ہے گرم مسالہ لگ بھگ ایک سے ڈیرھ چمچ چاہیے تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں آٹے کو گوٹھ لینا ہے اس کے لیے ہم پہلے اس میں تھوڑا سا ریفائن اویل رکھیں گے یہ موین کی روپ میں کام آتا ہے اور تھوڑی سی نمک اور ہمیں اس سے اب اچھے سے ملائیں گے اس سے آپ کو پوری کے آٹے سے تھوڑا سا سوفٹ گونڈنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس میں ہم تھوڑی سی اجوائن ایڈ کر لیتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھے لاتا ہے اور اسے اچھے سے اب ہم ملائیں گے اسے بہت ہی سوفٹ گونڈنا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے سوفٹ گونڈا چکا ہے اسے ہم اچھے سے ڈھپ کر اب پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو آئیے اب ہم اپنا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پری مرچ ڈیسن ڈھرک اور جیرہ کو گرائنڈ کرنا ہے اس میں آپ تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے یہ بچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے اسے اب ہم نکال لیں گے اب ہم نے یہاں ایک پینچ ڈھا لیا ہے یہ گرم بھی ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا ریفائنڈ ڈوئل رکھیں گے اب ہم اس میں مکلی بدام اور کاجو پھرائی کریں گے تھوڑا دیکھ یہ اچھے سے پھرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم اپنے پانیر کیوبز کو پھرائی کریں گے اسے بس لائٹ براؤن ہونے تک پھرائی کرنا ہے یہ ہو چکا ہے اب ہم اسے بھی نکال لیں گے اب ہم بچے ہی ہوئل میں ہلکی سی ہنگ یہاں جو ہم نے پیشت تیار کیا ہوا ہے اسے اچھے سے ایک منٹ تو بس فائی کریں گے پہلے ایک منٹ فائی کرنے کے بار اب ہم اسے آلو رکھیں گے اچھے سے ملائنے پہلے اب ہم اسے نمک رکھیں گے سوڑا مسال اسے اچھے سے ملائیں گے اور اسے چار منٹ تک فائی کریں گے آلو اچھے سے فائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دھنیا پتہ گدام اور کاجو اور پنیر کے ٹکڑے سب کو اچھے سے ملائیں گے اب ہم اسے اچھے سے مل چکا ہے اب ہم گیس برن کر دیں گے اور اسے نکال لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اب ہم اپنے سموزے تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے آٹا لے لیا ہے اسے پھر سے ہمیں تھوڑا سا ملائنے اچھے سے اور اس کی اب لوئی کٹ لینی ہے تھوڑے بڑے سائز کی ہی لوئی کٹ آئے گی لوئی بن گئی ہے اب ہم ہرکا سا یہاں ملائنے چھوٹ لیں گے اور ایک ایک لوئی کو اچھے سے بے لیں گے اس سے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ موٹا بے لیں آپ کو تھوڑے لمبے ٹائپ میں ہی بیلنا ہے اسے ہم نے ایسے لمبا سا بیل لیا ہے اب اسے ہاف کٹ کریں گے بیچ سے اسے لینا ہے یہاں ہم نے پانی لیا ہوا ہے اس کے ہاف پورشن پہ پانی رکھنا ہے اور اسے اس ٹائپ سے آپ کو موڑنا ہے ایک دم لاسٹ میں اسے اچھے سے دابنا ہے تاکہ یہ کہیں سے نہ کھولے اب ہم اس میں اپنی فیلنگ رکھیں گے ہم نے اس میں مسالہ بڑھ لیا ہے اب ہم چاروں سائیڈ اس میں پانی لگائیں گے اور اس سے اچھے سے پریس کر کے پیک کریں گے سائیڈ اسے ہیڈا اسے ہیڈا اسے موسی کو تہار کریں گے اس طرح سے ہم سارے سموسے کو تیار کر لیں گے اب ہم نے مسالہ بر کی سارے سموسے تیار کر لیا ہے اسے چھانیں گے اس کے لئے ہم نے یہاں آئی کڑھائی میں تیل رکھ کے چڑھا دیا ہے تھوڑا گرم ہونے تک اس کا ویٹ کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے آپ چاہے تو ریفائنڈ آئل کا بھی use کر سکتے ہیں اب یہ تھوڑا گرم ہو چکا ہے اب میکک کر کے اس میں سموسے کو رکھیں گے اسے ہمیں میڈیم آچ میں پکانا ہے بلکل ہائی فلیم نہیں کرنا ہے اس میں یہ اب اچھے سے ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اس کا اوئل اچھے سے ہٹ جائے اس کے لئے ہم نے اسے ہوں باقی کے سموسے بھی ہم نے چھان لیا ہے اب ہمارے سموسے بلکل تیار ہے آپ اسے ٹومیٹو سوس یا کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسٹ بھی اچھی لگی ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے تھانکیو